السلام علیکم ہائے ایفرون ویلکم بیک ڈوائی چینل اڈوائی نیو ولوگ تو آج میں بہت دینوں کے بعد ولوگ بنا رہی ہوں اور بس ٹائم نہیں ملتا کیونکہ ایک دو روزیں ہوتے ہیں عبادت کرتے ہوں قرآن مجید کی طلعات نماز اور کام ہوتے ہیں افتاری بھی ساری میں بناتی ہوں تو پھر ٹائم اتنا نہیں مل پاتا تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو کے پکوڑے اور پیاس کے پکوڑے بھی میں نے بنایا ہے لیکن اس کی ریسپی میں اور ولوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ کو آپ لوگ مجھے نہیں پتہ جتنا بناتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ خود چمچ گین لے کہ میں نے کتنے اس میں ایڈ کیا ہے کیونکہ پھر یہاں پہ میں بول رہی ہوتی ہوں تو مجھے پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو آج میں یہ پانچے چمچ ہو گئے ہیں اور یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ٹیپس اور ڈریک بھی شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں اس میں ڈالوں گی جو مکس مسالہ ہوتا ہے یعنی کہ دو چمچ سے کم میں اس میں دو ٹیبل سپونس میں مسالہ ڈالیتی ہوں اس مسالے میں ہر چیز مکس ہے اور یہاں پہ ہلدی بھی میں مطلب ہاف ٹی سپونس میں ایڈ کروں گی اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے اور جو چیزیں ہیں وہ میں دوڑا سا بات میں ایڈ کروں گی وہ میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور ون ٹیبل سپونس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور یہ جو جتنا نمک میں نے ایڈ کیا ہے یہ بہت زیادہ بھی نہیں ہوتا اور بہت کم بھی نہیں ہوتا یعنی کہ پکوڑے بہت مزے کے لگتے ہیں ایسے نہیں لگتا کہ اس میں مطلب نمک بہت کم ہے یا پھر زیادہ ہو گیا ہے تو بالکل نارمل ہوتا ہے اور یہاں پہ دو تین جو سب سمیرچ ہے یہ بھی میں کٹ لوں گی اور ون ٹیبل سپونس میں خوش دنیا اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو ہم نے اچھے پیس لینا ہے اور اس میں میں دنیا بھی ایڈ کروں گی جو یہ والا دنیا ہے خوش دنیا اور یہ والا دنیا تو یہ دونے میں اس میں ایڈ کروں گی تو یہ میں بھی ویڈیو بنا رہی تھی تو نہ ٹائم تھا اور نہ ہی مطلب کہ ادھر میں ویڈیو بنا پا رہی تھی تو تقریباً میں اس طرح کرتی ہوں کہ یہ جو خوش دنیا ہے اس کو آپ لوگوں نے اتنا زیادہ نہیں پیسنا یہاں پہ تو میں بس پھر لگ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ کیونکہ اگر میں زیادہ نہیں پیس ہوں گے تو پھر مرچ اتنے نہیں پیس جائیں گے تو اس وجہ سے میں نے پورا کا پورا پیس لیا نہیں تو میں خوشک دنیا اس طرح کرتے ہوں کہ اس کو میں زیادہ نہیں پیستی یعنی کہ جو دانہ ہوتا ہے دنیا کا وہ دو تین ٹکڑے ہو جاتے ہیں ایک دانہ یعنی بہت زیادہ میں نے اس کو پیسنا نہیں ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا دانے دار پکوڑوں میں اچھا لگتا ہے تو اب میں اس طرح کرتی ہوں لیکن یہاں پہ کیونکہ میں نے مرچ ڈال لیے تھی تو اس وجہ سے ورنہ میں وہ پہلے ڈال لیتی ہوں خوشک دنیا اس کو اچھے سے بنا لیتی ہوں اس کے بعد بھی میں یہ جو سبز مرچ ہے اور دنیا پودینہ وہ میں اس میں ڈال لیتی ہوں یعنی اچھے سے پیس لیتی ہوں اور ابھی ہم اس کو بنا رہے ہیں تو جب بھی آپ لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہونا تو ایک دم سے اچانک سے آپ لوگوں نے پانی اس میں نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں نے پانی اس میں ایڈ کرتے جانا ہے تاکہ جو اس کا مکسچر ہے وہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے اور نہ ہی بہت زیادہ تک ہو تو اس وجہ سے میں تھوڑا تھوڑا ڈالتی ہوں تاکہ اس کا جو مکسچر ہے وہ بلکل صحیح رہے اور میں اتنım자 زیادہ مکسچر ہوتا ہے تو میں بہت زیادہ تک نہیں بناتی تو اس وجہ سے میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتی ہوں اور یہ جو کرسپی پکوڑ Union بانتے ہیں وہ بھی آپ لوگ بتاتے ہوں اچھوں لوگ دائمیں اس میں صودر ڈال لیتے ہیں یا پتہ نہیں sait کیا چیز jai تو میں اس میں کوئی بھی چیز ڈال نہیں کرتی نہ ہی میں اس میں صودر ڈالتی ہوں اور نہ ہی کچھ اور میں کیا ڈالتی ہوں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بلکہ ایک بات تو یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ڈالتی جو ٹرک ہے نا وہ میں آپ لوگ ابھی بتاتی ہوں اور وہاں پہ میں نے جو دنیا اور پدینہ ہے اس کو میں نے دوڑا سا کارٹ لیا ہے اور یہ ہم اس میں مکس کریں گے اس کے بعد ہم جو آلو ہے اس کا چلکہ ہٹائیں گے اور آلو کو میں کبھی بھی مشین کے ساتھ نہیں کارتی میں اپنے ہاتھ سے ہی کارٹ لیتی ہوں یعنی کہ نائف سے میں اس کو پتلا پتلا کارٹ لیتی ہوں مجھے مشین والے چھے نہیں لگتے کیونکہ جو مشین والے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں اور مجھے وہ جو آلو کے سلائس ہوتے ہیں وہ مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگتے موٹے موٹے پکوڑے اور نہ ہی میرے گھر والوں کو اچھے لگتے ہیں تو اس وجہ سے میں اپنے ہاتھ سے ہی کارٹ دی ہوں پتلا پتلا ابھی آپ لوگ خود دیکھ لیں کیونکہ اس طرح پکوڑے بہت زیادہ مزے کی بھی ہوتے ہیں اور کرسپی بھی ہوتے ہیں تو کچھ ٹرک ہے جو میں آپ لوگ بتاؤں گے ایک تو یہ ہے کہ میں آلو جو ہے وہ میں مطلب اتنا زیادہ موٹا نہیں کارٹ تھی کیونکہ میں مشین سے نہیں کارٹتے ہیں ابھی آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے کہ میں کتنے مزے کا پتلا پتلا کارٹ رہی ہوں یہ دیکھیں تو ایک تو وجہ یہ ہے اور دوسری جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ لوگ نے بیسن کا مکشر بنانا ہے وہ آپ لوگ نے بہت زیادہ گاڑا نہیں بنانا اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں بنانا تو میں نارمل رکھتی ہوں اور میں زیادہ پتلا یا بہت زیادہ تک نہیں بناتی میں نارمل رکھ لیتی ہوں تاکہ میرے پکوڑے بہت زیادہ مزے کے بنیں اور کرسپی کرسپی بنیں تو یہاں پہ آپ لوگ خود دیکھ لیں جب میں اس طرح حلو کا سلائز اس میں ڈالتی ہوں تو میں پہلے تھوڑا سا ہٹا لیتی ہوں کیونکہ میں اتنا زیادہ اس کو موٹر نہیں بنانا چاہتی پکوڑے کو مجھے پکوڑے تھوڑے سے یعنی ہمارے گھر والوں کو پکوڑے اسی طرح ہی اچھے لگتے ہیں جیسے میں بناتی ہوں اور سب کو میرے پکوڑے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور سب بہت تعریف کرتے ہیں چاہے پڑوس لوگوں نے میرے پکوڑے کہایا ہو یا ہمارے کسی بھی رشتہ دار نے کھائے ہو تو ان کو بہت زیادہ میرے پکوڑے اچھے لگتے ہیں اور جس طرح جو چیزیں میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں اگر آپ لوگ مزے کی پکوڑے چاہتے ہیں آلوکے تو آپ لوگ اور کوئی بھی فضول چیز اس میں ایڈ نہ کریں نہ سوڈا نہ کچھ آپ لوگ یہی چیزیں اس میں ایڈ کریں اور پکوڑے اتنے مزے کے بنتے ہیں اور جتنے میں نے اس میں چیزیں جتنے ڈالے ہیں اتنے آپ لوگ ڈالیں نہ ہی بہت زیادہ مسالے والے ہوتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ لائٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح ایک بار بنا کے ضرور دیکھ رہے اتنے مزے کے پکوڑے ہوتے ہیں میں کیا بھولوں آپ لوگ کو اور باقی جو ہیں یہاں پہ ہیٹر تھوڑا سا سستا تھا یعنی کہ لائٹ تھا تو اس وجہ سے پکوڑے تھوڑا سا لیڈ بن رہے تھے اور میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں ایک جو دیسری ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں بہت زیادہ ہائی فلیم پہ پکوڑے نہیں بنانے میں جو ہوتی ہوں ہمیشہ میں توڑا بہت لو بھی نہیں ہوتا اور بہت ہائی بھی نہیں ہوتا میں میڈیم فلیم پہ پکوڑے ہمیشہ بناتی ہوں اس وجہ سے بھی جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ کرسپی کرسپی ہوتے ہیں تو یہ تین وجہ ہے تین ٹرک ہے ایک تو میں آلو کا سلائز جو ہے وہ بہت پتلا کارتی ہوں اور جو بیسن کا مکسچر ہے وہ بھی میں اتنا زیادہ تک نہیں بناتی اور نہ بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ہائی یا لو فلیم پہ نہیں بناتی میں میڈیم فلیم پہ بناتی ہوں اور ابھی لائٹ آگئی ہے اور یہ یوپی ایس کی اب شور ہے آپ پہ آپ لوگ خود سونے کہ پکوڑا کتنا کرسپی ہے دیکھ لیں جو میں آلو کے سلائز کٹ لیتی ہوں اور جو میں نے لازٹ میں کچھ آلو کے سلائز مٹے مٹے کٹ لیتی تھے وہ میں اس وجہ سے کٹ لیتی ہوں کہ بعد میں میں پیاس کے پکوڑے کے ساتھ مکس کر لیتی ہوں اس کو پتلا پتلا باریک کٹ لیتی ہوں اور یہاں پہ بس تقریبا پکوڑے بننے والے تھے اور میں نے آج پکوڑے بہت زیادہ بنائے تھے تو کیونکہ میرے باہی نے مجھے کہا تھا اس کا میسیج آیا کہ میں نے آج دوست کو بھی پکوڑے دینے ہے تو پھر تم نے پکوڑے زیادہ بنانے ہے اور جب میں آجاؤں تو تم نے بنا لیے ہو تو شکر ہے جب اس کا میسیج آئے کہ پکوڑے بنا لیے ہیں تو پھر میں نے تب تک بنا بھی لیے تھے اور میں نے شاہ پر میں بھی ڈال لیے تھے اچھے سی جیسے کہ بزار والے ہو اور اس میں میں نے نیوز پیپر بھی رکھ دیا تھا تو میں آپ لوگ وہ لاسٹ میں ضرور دکھاتے ہوں تو اس وجہ سے میں نے پکوڑے زیادہ بنا لیے اور ان کو پکوڑے بہت مزے کے لگے تو اگر آپ لوگ کوکنگ کرتے ہیں اور آپ لوگ کی کوئی تعریف کرتا ہے یا پھر آپ لوگ کی کوکنگ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو پھر بہت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ جب بندہ محنت کرے اور اس کا سلح ملے تو اچھا تو لگتا ہے اور باقی میں کبھی بھی کوئی بھی چیز ٹیسٹ نہیں کرتی چاہے میں مطلب میرا روزہ ہوتا ہے یعنی میں رمضان بھی چیزیں بنا ہوں یا رمضان کے بنا بھی تو ماشاءاللہ سے شکر ہے آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ کبھی بہت زیادہ خراب چیز بنی ہو تو میں بنا ٹیسٹ کیے ہی چیزیں بنا دیوں چاہے وہ چائے ہو کچھ بھی ہو تو کبھی کبھی مجھے ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ٹیسٹ کر لیا کرو تو کیونکہ پتہ نہیں ہے بس میرے تو ماشاءاللہ سے جب بھی چیز بنی ہے تو بہت اچھی بنی ہے اور وہ بھی بنا ٹیسٹ کی تو مجھے رمضان میں عادت ہوتے اٹنشن نہیں ہوتے کہ ہاں میں ٹیسٹ نہیں کروں گے تو کیسے بنے گا کیونکہ میرے پہلے سے عادت ہے جیسے رولزہ ہو میں کبھی چیز ٹیسٹ نہیں کرتی ایسے لگا جیسے بلی کشن میں جا رہی ہے یعنی جو ہمارا سنبا ہے ہمارا بلہ تو اس وجہ سے میں دھوڑا چپ ہو گئی اور یہاں پہ یہ دیکھیں پکوڑے بن رہی تھے اور پھر پیاسکے بھی میں نے بنائے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کے لئے رکھ دی اور اگر آپ لوگوں کو میرا بلوگ اچھے لگا ہو اور میرے پکوڑے اچھے لگے ہو تو پلیز آپ لوگوں نے میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور پیار پیارے کامنٹس بھی کرنا ہے تو وہاں پہ یہ دیکھیں ہیٹر بہت زیادہ سلوتا جب یہ میڈیم پیتانا تو اس طرح کے پکوڑے ہوتے ہیں مزے مزے کے بینا سوڑے کے اتنے پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے مزے کے کرسپی ہوتے ہیں کیا بتاؤں تو آپ لوگوں نے ایسے بلکل بھی نہیں جانا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور پیار پیارے کامنٹس بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے تو یہاں پہ باقی سب آگئے تھا اور جو صحبت ہے وہ ہمیں تیار کر رہی تھی یہ دیکھیں پکوڑے کتنے کیسپے ہیں مزے کے لگ رہی ہیں تو میں اسی طرح بناتے ہوں بلکل میڈیم فلیم پہ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں ضرور یاد اور آپ لوگوں نے ایسے بلکل بھی نہیں جانا چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہو جانا ہے تو ملتے ہیں ہم نیکس لوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ